موسیقی میرا نام سید گل یوسف زی ہے اور میرا تعلق پاکستانی سرد جسے اب خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اس کے ایک دور دراز علاقے زلہ کرک سے ہے انیس سو ساٹھ میں اس وقت میری عمر چالیس سال کے قریب تھی اور میرے چار بچے تھے ہمارا آبائی پیشہ بھیڑ بکنیاں پالنا یعنی میں پیشے کے اعتبار سے ایک چروہا تھا ہم دو بھائی تھے میرے دوسرے بھائی کی اولاد بھی تھی اور ہم دونوں ایک بہت بڑی اپنی آبائی حویلی میں رہا کرتے تھے ہمیں معاش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہماری گاؤں میں بے تہاشا زمینے بھی تھی اور بھیڑ بکنیاں کا بھی کافی وسیع کام تھا ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے طور پر چل رہا تھا میں اپنے ساتھ سو ڈیڑ سو بھیڑ بکنیاں لے کر صبح صبح انہیں چرانے کی غرصے دور دور ویرانوں میں نکل جاتا انچے نیچے پہاڑی سلسلوں میں بھیڑ بکنیاں سارا دن چرتے رہتے اور میں کسی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تسبیح گھوماتا رہتا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا فرد کرتا رہتا اور اس کی حمد و سنا میں مصروف رہتا شام ہوتے ہی تمام بھیڑ بکنیاں ہانگ کر دوبارہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا بھیڑ بکنیاں کو چرانے کے لئے ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا میں اکثر مختلف جگہوں پر چلا جاتا ویسے بھی ہمارا یہ علاقہ بہت وسیع سرسبز و شاداب پہاڑی لگا تھا اور یہاں بھیڑ بکنیاں کے لئے چارہ بہت زیادہ تھا یہ گرمیوں کے ایک دوپہر کی بات ہے کہ میں اپنی بھیڑ بکنیاں کو لے کر چرانے کے لئے نکل کھڑا ہوا میں عموماً دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ ہی رومال میں باندھ کر لے جاتا اور پانی کا ایک کٹھورا میرے پاس ہوتا وہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا لیتا اور پھر شام ہوتے ہی اپنی بھیڑ بکنیاں کو ہانگ کر واپس آ جاتا صبح و گھر سے نکلتے وقت تمام بھیڑ بکنیاں کی تعداد گنتا اور شام کو انہیں گھر لاتے وقت بھی خوب گن کر واپس لائے جاتا کہ کہیں کوئی بھیڑ بکری کم نہ ہو یہ کرمیوں کے ایک دن کی بات ہے دوپ میں ابھی اتنی زیادہ تیزی نہیں تھی سارا دن بکنیاں چرنے کے بعد جب میں انہیں واپسی کے لئے ہانگنے لگا تو میں نے گھر لے جانے سے پہلے ان کی تعداد گنی ان میں ایک بکری کم تھی میں بڑا حیران ہوا کہ بکری کہاں گئی میں نے پھر دوبارہ سے تمام بھیڑ بکریوں کو گنا مگر پھر ایک بکری کم تھی یہ میرے لئے بڑے اچمبے کی بات تھی ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ جب ریوڑ کی چند بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا تو باقی ادھر ادھر گئی تمام بھیڑ بکریوں خود ہی پاس آ جاتی اور پھر سارا ریوڑ اکٹھا ہو کر خود ہی چل پڑتا میں نے ادھر ادھر خوب دیکھا بھلا مگر مجھے کہیں گمشدہ بکری نظر نہ آئی میں بڑا پریشان پریشان کھر واپس آ گیا میں نے اپنے بھائی عبدالس سمت کو یہ بات بتائی کہ آج ریوڑ میں ایک بکری کم ہے وہ کہنے لگا کہ جنگل میں کہیں کھو گئی ہوگی کل آپ دوبارہ جا کر ڈھونڈ لیجئے گا ہو سکتا ہے کسی اور چروہی کو مل گئی ہو تو وہ ہمیں واپس لوٹا دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے روز ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اس جگہ پر بکری کو تلاش کیا مگر ہمیں بکری کہیں نہ ملی دوسرے چروہوں سے بھی پوچھا مگر انہوں نے بھی انکار میں سر ہلا دیا گاؤں کے کچھ اور چروہے بھی تھے جو دوسری سمتوں میں جا کر اپنی بھیڑ بکرییاں چراتے تھے سب سے پوچھا مگر سب نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسی تمہاری کوئی بکری نہیں کہنے لگے تمہاری طرف ویرانہ بہت زیادہ ہے جس طرف تم بھیڑ بکرییاں لے کر جاتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری بکری کہیں ویرانے میں دور نکل گئی ہو لہٰذا جا کر تسلی سے ڈھونڈو ہم دونوں بھائیوں نے سارا دن بکری کو تلاش کیا مگر بکری ہمیں نہ ملنے تھی اور نہ ملی مایوس وکرم واپس آ گئے آہستہ آہستہ موس بکری کو بھول گئے ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا مگر ایک ہفتے کے بعد پھر ویسا ہی واقعہ رنما ہوا اب کی بار پھر ایک بکری کم تھی میں بڑا حیران تھا میں نے پھر شام کو جا کر اپنے بھائی کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا اور کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہماری بکری آخر کون لے گیا یہ دوسری بکری ہے جو ہماری گم ہو چکی ہے چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے روز میرے بھائی نے ایک ترقیب مجھے بتائی کہنے لگا اب تم صرف دس بکرییاں لے کر جانا باقی بکرییاں میں گاؤں کی دوسری سمت لے جاتا ہوں اب ان دس بکریوں پر خوب نظر رکھنا کچھ دن ایسا ہی کر کے دیکھتے ہیں پھر معلوم پڑے گا کہ دس بکریوں میں سے ایک بکری کہاں گم ہو گئی کون اسے چورا کر لے جاتا ہے تھوڑی بکریوں پر نظر رکھنا بہت آسان ہوگا میں نے اس کی ترقیب سے اتفاق کیا اور دس بکرییاں لے کر روزانہ چرانے کے لیے لے جانے لگا لیکن پھر ویسا ہی واقعہ رنما ہوا چار دن کے بعد ان دس میں سے ایک بکری پھر غائب تھی اب تو ہم دونوں بھائی بڑے پریشان ہوئے یہ ہمارا کاروبار تھا ہمارا رزق روزی کا وسیلہ تھا اور ایسا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے میرا بھائی عبدالسمد اور میں دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس بات کا حل کیسے تلاش کیا جائے آخر چور کو کیسے ڈھونڈا جائے کون ہماری بکریوں اٹھا کر لے جاتا ہے آخر خوب سوچ بچار کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی صلاح مجھے دی جسے سن کر میں آشش کر اٹھا اور تعریفی نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگا میرے بھائی نے کہا تھا بھائی جان تمام بکریوں کو چھوڑ دیجئے صرف دو بکریوں لے کر جائیے اور ان دونوں بکریوں کو آپس میں ایک بڑی سی رسی کے ساتھ باندیجئے تاکہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ جا سکیں پھر ان دونوں بکریوں پر چھپ چھپ کر نظر رکھئے کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کون انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ جس گھاٹی میں بھی جائیں جس درخت کے نیچے جائیں جہاں بھی جائیں آپ ان کا پیچھا کرتے رہیے پھر آپ کو یہ دیکھنے میں آسانی ہوگی کہ آخر چور کون ہے میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اگلے روز میں نے دو بکریوں لی اور ان کے درمیان ایک لمبی سی رسی کو باندھیا اس طرح کرنے سے دونوں بکریوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی تھی اور پھر میں انہیں لے کر چرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا بکریوں کو میں نے چرنے کے لیے وہیں کھلا چھوڑ دیا تھوڑی دیر بیٹھا میں اپنے دم درود میں مصروف رہا اور پھر اس کے بعد میں نے اٹھ کر آہستہ آہستہ بکریوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا بکریوں پہلے تو ادھر ادھر گھاس میں مو مارتی نہیں پھر اونچی نیچی ڈھلانوں میں ادھر ادھر گم ہو گئی مگر میں مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا بکریوں چلتے چلتے ایک ٹیلے کا موڑ مڑ کر دوسری طرف چلی گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا میں نے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر دیکھا بکریوں کیسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں چاروں طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا نہایت خوفناک منظر تھا وہ جگہ نیچی تھی اور آس پاس اونچی نیچی گھاٹیاں تھی دوپہر کا وقت تھا اور یہ تو ویسے بھی ویرانہ تھا آس پاس کسی زیرہو کا نام و نشان تک نہ تھا میں دیرے دیرے چلتا ہوا ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا اور انہیں دیکھنے لگا بکریوں بے فکری سے گھاس چل رہی تھی کہ اچانک میں نے سامنے کے ایک ٹیلے سے کسی سائے کو نکلتے ہوئے دیکھا وہ سارے کا سارا سایا سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کے سیاہ بال بکرے ہوئے تھے اس کی شکل و صورت واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی اس کے باہر نکلتے ہی اچانک بکریوں میں کھلبلی سی مچ گئی بکریاں اپنی اونچی آواز میں 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 کرنے لگی مگر ان کی آواز اگر میں وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوتا تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی جب وہ پہلی بکری کو یہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی پھر وہ سایا تھوڑا اور قریب آیا تو میں نے اس کالے لباس میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں سر سے پاؤں تک لرز گیا وہ ایک نہائیت خوفناک اور بھیانک قسم کی ایک ڈائن نمہ عورت تھی جس کی خوفناک سرخ آنکھیں بکریوں پر جمع ہوئی تھی اس نے ایک بکری کو پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ پڑھایا اور بکری اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگی بکری کے ساتھ ایک لمبی رسی بندی تھی جس کے دوسرے سرے پر دوسری بکری بندی ہوئی تھی اس پر بھیانک ڈائن نے جب دیکھا کہ بکری بھاگ رہی ہے تو اس نے ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھ کر رسی کو پکڑ لیا اور اب وہ اپنی ہاتھوں سے دونوں بکریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگی اس کے ہاتھوں میں بے پناہ طاقت تھی بکری ابھی تک چلا رہی تھی مگر اس نے ایک ہی جھٹکا دیا اور دونوں بکریوں اڑتی ہوئی جیسے اس ڈائن کے قریب جا گئی نہیں اس نے خوفناک پنجہ آگے بڑھا کر ایک بکری کو اپنے پنجے میں دبوش لیا میں دور جھاڑی کے پیچھے کڑا یہ سارا منظر بڑی حیرت اور خوف سے دیکھ رہا تھا میرا دل زور زور سے دھک تک کر رہا تھا اور مجھ میں اتنی حمد نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر بکریوں کی کچھ مدد کر سکوں اس ڈائن کے پنجے سے اپنی بکریوں چھوڑا سکوں ویسے بھی اسے میں کیا کہہ سکتا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دونوں بکریوں کو اپنے دونوں بازوں کے نیچے دبوشا اور آن کی آن میں انہیں دبوشے وہاں سے اسی ٹیلے کے پیچھے ایک دم سے غائب ہو گئی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ویرانے میں ایسی بھیانک ڈائن سے دن کے وقت سامنا ہو جائے گا یہی وہ ڈائن تھی یہی وہ چور تھا جو ہماری بکریوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی اور ہماری بکریوں روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی میں زور زور سے کلمہ پاک کا ورد کرتا ہوا وہاں سے واپس گھر کو بھاگا گھر پہنچا میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی خیریت تو ہے کیا ہوا آپ کو میں نے اسے سارا واقعہ کیا سنایا وہ بیچاری بھی پریشان ہو گئی پھر جلدی سے بچے کو بھیج کر اپنے بھائی عبدالسمت کو گھر بلوایا اور اسے ساری بات بتائی عبدالسمت یہ بات سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا بھائی جان کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک ڈائن تھی ہاں کیا میں چھوٹ بول رہا ہوں وہ بڑی خوفناک بھیانک نمائک چڑیل قسم کی عورت ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں بلکہ چڑیل ہے ڈائن ہے جو ہماری بکریوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور یقینا ہماری بکریوں کو کھا جاتی ہے میرا بھائی بھی بیچارہ یہ بات سن کر کچھ ڈرس آ گیا تھا کہنے لگا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ آپ جنگل کے اس طرف بکریوں کو لے کر مت چاہیے ہم گاؤں کی دوسری سمر جایا کریں گے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں بکریوں کا سب سے بڑا ریوڑ ہمارا ہے اگر اس سے بکریوں وہاں پر نہیں ملیں گی تو پھر وہ ضرور گاؤں کا رخ کرے گی اور اگر گاؤں کا رخ کرے گی تو ہمارا ریوڑ گاؤں میں سب سے پہلے آتا ہے یعنی ہمارا گھر جہاں ہماری بکریوں بندی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری بکریوں ہمارے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے وہ بولا اب تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کا کیا حل کیا جائے فیلال تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس طرف بکریوں کو نہ لے جائیں اور گھر میں بکریوں کی حفاظت کی جائیں ہم گاؤں کے اس شمالی حصے کی طرف بکریوں کو لے جائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے شمالی حصے کی طرف آبادی زیادہ ہے اور اس طرف وہ ڈائن رکھ نہیں کرے گی ہم دونوں بھائیوں میں اتفاق ہو گیا میں گھر پر ہی بکریوں کی نگرانی کرتا انہیں گھر پر ہی چارہ ڈال دیا جاتا اور عبدالسمد انہیں چرانے کے لئے کسی وقت باہر لے جاتا وہ بھی گاؤں کے دوسرے سمت کسی وقت میں انہیں لے جاتا اب ہم گاؤں کے اس ویران حصے کی طرف نہیں جاتے تھے جہاں پر ہمیں اس بھیانک ڈائن کا خطرہ تھا ہم دونوں نے گاؤں میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا ایسا کرنے سے ہم دونوں بھائیوں کا خوب مزاک اڑایا جاتا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہماری بات پر کسی نے یقین نہیں کرنا اسی طرح کچھ روز گزر گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا ہمارا حویلی نمہ گھر گاؤں کے اس حصے کی طرف تھا جس کے پچھلی طرف وہی ویران جنگل تھا جہاں میں بکریاں چرانے کے لئے لے جاتا تھا اب ایسا ہوا کہ رات میں ہماری روز ایک بکری گم ہونے لگی یہ ہمارے لئے بڑی تشویشناک صورتحال تھی اور مجھے سو فیصد یقین تھا کہ روز وہی ڈائن ہمارے گھر سے ہماری بکری کو اٹھا لے جاتی ہے ہم دونوں بھائی بہت خوف زدہ تھے کہ اب اس ڈائن کا مقابلہ کیسے کیا جائے آخر سوچ بیچار کے بعد ہم نے گاؤں کے مولوی صاحب کو اپنے گھر پر بلوایا ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی مگر اتنی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک صحت مند تھے اور نظر بھی ٹھیک طور پر کام کر دی تھی بس کچھ بہرے تھے کانوں سے ذرا اونچا سنتے تھے ہم نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ کس طرح ایک بھیانک ڈائن ہماری بکریوں کو روز اٹھا کر لے جاتی ہے پہلے پہل تو اس نے چراغا میں ہمارے ریور پر حملہ کیا تھا اور اب ہمارے گھر سے بھی بکریوں اٹھائی جانے لگی ہیں خدا کے لیے مولوی صاحب ہماری مدد کیجئے ہم بری مصیبت میں ہیں مولوی صاحب نے ہماری بات بڑی توجہ سے سنی پھر کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے اپنی حویلی کے اس حصے پر لے چلو جہاں پر تم سب اپنی بکریوں کو باندھا کرتے ہو ہم انہیں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے جہاں پر ایک کھلا فارم نمہ حصہ تھا جہاں پر ہم نے تمام بھیڑ بکریوں کو رکھا ہوا تھا مولوی صاحب نے پورے آہاتے کے طرف چکر لگایا اور پھر انہوں نے پڑ پڑ کر کچھ دیواروں پر پھونکا اور پھر چاروں کونوں میں ایک ایک تاویز باندیا اور کہنے لگے میں نے تمہاری بھیڑ بکریوں کے گرد ایک حصار بنا دیا ہے اب وہ تمہارے اس گھر کے ہاتھے میں داخل نہیں ہو سکے گی لیکن پھر بھی وہ گھسنے کی کوشش ضرور کرے گی میں نے پوچھا مولوی صاحب کیا اس ڈائن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی مستقل حل نہیں کیا جا سکتا مولوی صاحب کہنے لگے ہاں کیا تو جا سکتا ہے مگر یہ ایک مشکل عمل ہوگا اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے اور اس میں تم دونوں بھائیوں میں سے کم از کم ایک کو میرا ساتھ دینا ہوگا میں نے کہا ہم تیار ہیں آپ بتائیے ہم آپ کا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں مولوی صاحب کہنے لگے پہلے کچھ روز تک ان تاویزوں کا اثر دیکھو اگر پھر بھی تمہاری بکریوں اسی طرح غائب ہوتی رہیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ اور سوچیں گے اور ہاں اگر اس ٹائن کا مکمل خاتمہ کرنا ہے تو مجھے کچھ روز کا وقت دے دو میں اس کے بارے میں کچھ عمل وغیرہ کر کے ہی تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں ہم نے مولوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اگلے روز میں فام آس کی طرف رات کو چارپائی ڈال کر لیٹ گیا اور پہرہ دینے لگا اب رات کو کیا ہوا کہ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ بکریوں میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی میں ہڑ بڑا کر اٹھا ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا اور میں ابھی کچھی نین میں ہی تھا سویا نہیں تھا مگر وہ ڈنڈا میری حفاظت کے لیے کافی نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ہماری حویلی کے بیرونی دروار کے پاس ایک بہت لمبا سا سایا نظر آیا اس سایا اتنا لمبا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے خوف سانے لگا چاند کی چاندی میں میں نے اس کالے رنگ کے سائے کو دیکھا جو لگتا تھا کہ آسمانوں تک لمبا ہو گیا ہے وہ وہی بیانک ٹائن تھی جو ہماری حویلی کے دیوار کے دوسری طرف کھڑی تھی اور حویلی کے اندر داخل ہونا چاہتی تھی مگر شاید وہ تاویزوں اور اس دم کی وجہ سے دیوار کے اندر نہیں آسکتی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ بار بار ایک ہاتھ اندر بڑھا کر کسی بکری کو اٹھانے کی کوشش کر دی مگر پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی میں سمجھ گیا کہ بلا شبہ یہ تاویزوں کا ہی اثر تھا مگر ادھر بکریوں میں حل چل سی مچی ہوئی تھی بکرییاں شور مچا رہی تھی کچھ دیر وہ بکری کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی مگر مایوس ہو کر وہ آہستہ آہستہ سایا چھوٹا ہونے لگا اور چھوٹا ہوتے ہوتے دیوار کے پیچھے جیسے غائب ہو گیا اگلے روز صبح کے وقت میں نے بھاگم بھاگ مولوی صاحب کو اطلاع دی مولوی صاحب کہنے لگے ہاں میاں اس کا مطلب ہے کہ تاویز کام کر گئے بس مجھے ایک دن کا وقت اور دو میں اس پیانک ڈائن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تمہاری ضرور مدد کروں گا اگلی رات پھر سکون ہی رہا مجھے وہ ڈائن دوبارہ نظر نہ آئی مگر تیسری رات مولوی صاحب بزاتے خود ہماری حویلی میں موجود تھے مولوی صاحب کہنے لگے تم دونوں بھائیوں میں سے کون میرا ساتھ دے گا آپ حکم کیجئے مولوی صاحب ہم دونوں حاضر ہیں میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا مولوی صاحب کی ادائیت پر میں عمل کروں گا آپ بتائیے مولوی صاحب میں نے کہا مولوی صاحب کہنے لگے آج رات میں تم دونوں کے ساتھ یہی رہوں گا تم میں سے ایک بھائی کو یہ پانی اس ڈائن پر ڈالنا ہوگا یہ پانی دم کیا ہوا ہے تم اس پانی کی بوتل کو پکڑ کر اس دیوار کے سائے میں چھپے رہنا جہاں سے وہ نمتار ہوتی ہے اور جیسے ہی میں اشارہ کروں یہ پانی اس پر پھینک دینا ہے بس پھر تماشا دیکھنا مگر اس میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت سمجھایا مگر نہیں مانا وہ اس بات پر اڑا رہا کہ یہ وہ کام خود ہی سر انجام دے گا میں اور مولوی صاحب دونوں حویلی کے سہن میں چار پائیاں ڈال کر لیٹ گئے سامنے ساری بھیڑ بکریاں بندی ہوئی تھی اور بڑے آرام سے بیٹھی جگالی کر رہی تھی میں اور مولوی صاحب کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر ایسے چاتریں اڑ کر لیٹ گئے جیسے ہم سو رہے ہوں لیکن ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے اور خبردار تھے رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور پھر جیسے ہی رات کا ایک بجا اچانک بھیڑ بکریوں میں کھلبلی سی مچ گئی بکریاں اٹھ اٹھ کر رسیاں تڑھانے لگی ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بلی بیانک چیز دیکھ لی ہو میں اور مولوی صاحب دونوں نے اپنے چہرے سے چادریں ہٹانی اور اس دیوار کو بغور دیکھنے لگے جس کی دوسری طرف سے وہ ڈائنمدار ہوتی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا بیانک سایا دیوار کے دوسری طرف بلند ہونے لگا اور بلند ہوتے ہوتے وہ بہت ہی اونچا ہو گیا اتنا اونچا کہ ہم اس کے سامنے جیسے بونے سے نظر آنے لگے پھر اس سائے نے ایک کالا سیاہ لمبا ہاتھ بڑھا کر سہن کے اندر سے بکری کو اٹھانا چاہا مگر ایک چھٹکا کھا کر پیچھے اٹھ گئی اور اس کے موں سے ایک عجیب سی غرہت نکلی مولوی صاحب کے لیے اب امدحان کا وقت تھا وہ فوراں اٹھ کرے ہوئے اور انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لے کر بڑے زور و شور سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اب وہ موں ٹھائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ پڑ پڑھ کر اس کی طرف پھونک بھی رہے تھے جواب میں ڈائن کے موں سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھی مولوی صاحب چلا کر بولے اے خبیص بدرو ڈائن تو کون ہے اور کیوں ان غریبوں کو تنگ کرتی ہے کیوں ان کی بیڑ بگریوں کو اٹھا کر کھا جاتی ہے جواب میں خبیص ڈائن بولی تو نہ لیکن اپنی بھیانک آواز میں غراتی رہی ایسا لگ رہا تھا جیسے مولوی صاحب کے پڑھنے سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہو اور پھر اس شدت سے وہ ہمیں مار ڈالنا چاہتی ہو ہمارا کیمہ بنا دینا چاہتی ہو مولوی صاحب تھوڑی دیر تک پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکے مارتے رہے وہ بار بار ہاتھ آگے بڑھاتی مگر اس کا ہاتھ دیوار کے اس طرف نہ پہنچ سکتا یہ منظر بڑا ہی خوفناک تھا ادھر میرا چھوٹا بھائی عبدالسمت دیوار کے سائے تلے چھپا پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے پوری طرح تیار کھڑا تھا مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے پھر انہوں نے ایک دم سے عبدالسمت کو اشارہ کیا اس خبیص ڈائن پر پانی پھینک دو اور پھر میں نے دیکھا کہ عبدالسمت ایک دم سے اٹھ کڑا ہوا بوتل اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اس نے ایک دم سے دیوار کے اوپر چھلانگ لگائی اور ڈائن کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دیا اسی وقت ڈائن کا دائیں ہاتھ لہر آیا اور اس نے اتنی زور سے عبدالسمت کو تھپڑ مارتے ہوئے دھکیلا کہ عبدالسمت کسی تنکے کی طرح اڑتا ہوا دیوار کے دوسری طرف جا پڑا لیکن اس دوران بوتل کا وہ پانی اس بدروڈ ڈائن پر پھینک چکا تھا اور ڈائن کے کالے مکرو وجود میں آگ بھڑک اٹھی تھی مجھے عبدالسمت کی فکر ہونے لگی میں دوڑ کر دیوار کے طرف بھاگنے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے اشارہ سے منع کیا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ سعید گل اس خبیز ڈائن کو خاکستر ہونے دو اس کو دیکھ لیتے ہیں عبدالسمت کو ابھی دیکھ لیتے ہیں چند لمحے تک اس ڈائن کے وجود میں آگ بھڑکتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود جیسے ہوا میں بکھر گیا اب وہاں پر ڈائن کا نام و نشان تک نہ تھا ہر طرف خاموشی تھی اب بکریاں بھی پور سکون ہو گئی تھی میں اور مولوی صاحب فوراں دیوار کی طرف دوڑے ہم نے دوار سے دوسری طرف جھان کر دیکھا عبدالسمت کا جسم بے حص و حرکت پڑا ہوا تھا ہم دونوں دروازے کی طرف بھاگے دروازے سے باہر نکل کر عبدالسمت کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی عبدالسمت مر چکا تھا اس کی گردن ڈھلک چکی تھی ڈائن کے زوردار تھپر نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی تھی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا مولوی صاحب مجھے تسلیح دینے لگے اور بولے میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ اس کام میں جان کا خطرہ ہے افسوس کہ میں عبدالسمت کی جان نہ بچا سکا مگر ڈائن کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا مجھے اپنے بھائی کی موت کا بڑا دکھ تھا مولوی صاحب مجھے تسلیح دیتے رہے اگلی صبح بھائی کی تتفین ہو گئی نماز جنازہ ہو گیا گاؤں کے لوگ ڈائن کے بارے میں سن کر بڑے خوفزدہ ہو گئے مگر مولوی صاحب نے انہیں تسلیح دی کہ ڈائن کا خاتمہ ہو چکا ہے وقت گزرتا رہا مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس چونکہ بے انتہا ویرانے ہیں اور ایسی بھیانک چیزیں ویرانوں میں ہی ہوتی ہیں یہ ڈائن دراصل بڑی ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کے جانوروں کو اٹھا کر کھا جاتی تھی اس نے انسانوں کو شکار کرنا اس لئے شروع نہیں کیا تھا کیونکہ اس طرح انسان ہوشیار ہو جاتے اس کا مقصد یہی تھا کہ لمبے عرصے تک اسی طرح جانوروں کو کھاتی رہے اور ختم کرتی رہے اور اپنی بھوک مٹاتی رہے اور خطرے سے محفوظ رہے اس نے ضرور آس پاس کے گاؤں سے بھی جانوروں کو اٹھا کر کھایا ہوگا مگر کب تک اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اسے اس کے ظلم کی سزا مل کر رہی مگر افسوس ہے میاں کہ اس میں تمہارے چھوٹے بھائی کی جان چلی گئی خدا سب کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے آمین